عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسپیکٹیڈ ڈیورز جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ this lecture is about the point layer which has been written by William Henry Davies William Henry Davies کی point layer جو کہ آپ جانتے ہیں بی اے کے تھرڈ یئر کے سلیبس میں point number one ہے اور اس کے علاوہ جو first year کے students ہیں ان کی جو compulsory english ہے اس کے اندر point number 11 ہے تو this lecture can be for both classes دونوں classes کے لیے یہ lecture آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو before we go on to the text of the point ہم سب پہلے جو ہے William Henry Davies کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ William Henry Davies تھا کون actually he was a Britisher وہ Britisher تھا یعنی Britisher سے مراد ہے پرطانیہ کا رہنے والا UK جس کو ہم بولتے ہیں United Kingdom تو وہاں کے United Kingdom کے دراصل چار provinces ہیں انگلینڈ انگلینڈ کے رہنے والے لوگوں کو انگلیش بولتے ہیں انگلیش پیپل اور دوسرا ہے سکوٹلینڈ سکوٹلینڈ کے رہنے والے لوگوں کو سکوٹش بولتے ہیں اور تیسرا ہے ویلز ویلز کے رہنے والے لوگوں کو ویلش بولتے ہیں اور چوتھا نورڈرن آئیلینڈ ہے تو نورڈرن آئیلینڈ کے جو لوگ ہیں ان کو آئیریش بولتے ہیں تو William Henry Davies تھا تو بریٹش لیکن یہ اس کے صوبے ویلز سے تعلق کرتا تھا وہ بریٹش بھی تھا اور ویلش بھی تھا اور اس نے جو زیادہ تر زندگی ہے وہ بطورہ ہوبو اور ٹرمپ گزاری ہے یعنی ایک شیلٹر لیس پرسن کے طور پر جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں یا بلکل آوارہ درد لوگ بلکل ایسے جو ہے اس نے امریکہ کے اندر بھی کافیر سا گزارا اور برطانیہ کے اندر بھی گزارا تو اس کی جو ظاہر ہے کہ everyone is the product of his own surrounding تو اس کی جو پویٹری ہے یا اس کا جو لکھا ہوا کام ہے اس کے اندر آپ کو اس کی زندگی کی جھلک نظر آئے گی اور زیادہ تر بیگنگ کے حوالے سے اس کے جو موضوعات ہیں اور یا نیچر کے حوالے سے ہیں تو اب اس کی جو پوائنٹس لیپس میں ہیں وہ کرتے ہیں let's move on to the text what is this life a full of care we have no time to stand and stare یہ پہلی لائنی بہت زیادہ attention جو ہے وہ capture کرنے والی دونوں لائنس ہیں کیونکہ اس کے اندر جو پویٹ ہے اس نے ایک question ہمارے سامنے رکھتی ہے interrogation ہے لائن کے اندر نین کے ایک سوال کیا گیا ہے اور سوال کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک wisdom پائی جاتی ہے حضرت علی کا قول کہا جاتا ہے کہ یہ ہے کہ سوال آدھا علم ہے اور جب آپ کسی سوال کو بغور پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے پیچھے ایک psychology نظر آتی ہے تو same as the case is here یہاں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو سوال اس سوال کے اندر ہی آپ کو between the lines اس کا جواب بھی نظر آ جائے گا سوال اس نے یہ کیا ہے کہ what is this life یہ زندگی کیا ہے if full of care اگر full of care ہو care mean worry پریشانیوں سے بھری ہو اور جو ہے وہ انسان کو فکر ہو تو یہ زندگی کیا ہے اور ساتھ ہی آگے ایڈ کیا ہے we have no time to stand and stare کہ ہمارے پاس وقتی نہ ہو اتنی full of care ہو کہ we have no time to stand and stare کہ ہمارے پاس وقتی نہ ہو کسی جگہ کھڑا ہونے کا and stare اور کسی چیز کو stare کرنے کا آپ stare mean ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مسلسل دیکھتے چلے جانا بغور دیکھنا یعنی جب تک آپ کسی چیز کو بغور نہیں دیکھیں گے اور سرسری نگاہ سے دیکھیں گے تو then you will not be able to ponder over that thing تو پھر آپ اس چیز پہ غروفکر نہیں کریں گے اور اگر آپ غروفکر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اس چیز کی جو نیچر ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کو خوش ہونا چاہیے اور آپ اس کو سرسری نگاہ سے دیکھ کے چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو انجائے نہیں کر سکیں گے پھر آگے ہے no time to stand beneath the balls بالکل وقت نہیں ہے کہ beneath the balls balls mean branches of the tree beneath mean نیچے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم درختوں کی شاہوں کے نیچے کھڑے ہوں and stare اور اور سے دیکھیں as long as اتنا طویل عرصہ جتنا sheep اور cause جتنا طویل عرصہ بھیڑے یا گائیں دیکھتی ہیں اب یہ یہاں پہ ایک بڑا ہی کہلیں کہ ایک باریک انداز میں بہت slightly جو ہے نا وہ ایک تنس کیا گیا انسانوں کے اوپر کہ you people you human being are worse than even animals کہ آپ جو انسان ہیں وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جانور بھی بھیڑھکرییاں گائیں بین سے جب چرتی ہیں نیچر کے قریب جاتی ہیں پودوں کے قریب تو وہ خورا کے لیے جاتی ہیں تو وہ نیچر کو لوگ کے قریب کچھ دیر جاتی ہیں اور ظاہر ہے نیچر کو انجوائی کر لیتی ہیں تو وہ کہہ رہے کہ جو ہے نا آپ انسان تو ان بیڑ بکریوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ you don't have even a single moment to stare as long as sheep اور cows no time to see دیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے when woods we pass جب ہم جنگل میں سے گزریں woods کہتے ہیں small forest کو چھوٹے جنگل کو کہتا ہے کہ جب ہم کسی جنگل کے قریب سے یا اس میں سے گزرتے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں where squirrels hide their nuts in grass کہ وہاں گلہریاں جنگل کے گھاس کے اندر اپنے پشک نواجات یعنی nuts چھپا رہی ہوتی تو یہاں پہ جو گلہریاں ہیں وہ دراصل symbols ہیں اب ظاہر جنگل میں خالی خوبصورت جانور ہوتی ہیں تو یہاں پہ جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم جنگل میں سے گزرتے ہوئے گھاس میں جو گلہریاں خوش میں وجہ چھپا رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ سکیں تو یہاں دراصل squirrels کو symbolize کر رہا ہے علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں یہ صرف ایک چیز جو ہے وہ پیش کر ایک جانور کو اور اس سے مراد ظاہر ہے کہ جنگل کے بہت سارے دوسرے خوبصورت جانور بھی ہیں تو یہ آپ جانتے ہیں کہ poetry کے اندر ایک ٹکنیک ہوتی ہے symbolism کی یا literature کے اندر بھی بڑی commonly use کی جاتی ہے literature کی تمام اصناف کے اندر کہ symbol symbolize کرنا تو یہاں پہ جو squirrels ہیں گلہری ہیں ان کو symbolize کیا گیا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں گھاس کے اوپر چلتی پھرتی اور وہاں پہ کھیلتی ہوئی تو یہ دراصل جو ہے squirrels امراد خالی squirrels نہیں ہیں دراصل اس امراد جنگل کے تمام خوبصورت جانور پھر آگے ایک اور مثال دیتا ہے no time to see ہمارے پاس بلکل وقت نہیں ہے دیکھنے کا in broad day light کلے دن کی روشنی میں strings full of stars کہ ندیاں تاروں سے بھری پڑی ہیں ندیاں ندی ندی نالے جو چشمیں ہوتے ہیں کہتا ہے کہ وہ تاروں سے بھری پڑی ہیں اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ندی میں تارے کہاں سے آگے تو وہ تاروں سے وہ دن کے وقت ہیں اوپر سے اگر رات کہتا تو شاید ہمیں کچھ سمجھ آ جاتی کہ رات اس کا عقص نظر آ رہا ہوگا لیکن وہ کہتا ہے کھولے دن کی روشنی کے اندر ندیاں تاروں سے بڑی بڑی پڑی ہیں اب یہ مراد یہ ہے کہ جو شفاف پانی ہوتا ہے ندیوں کا اس کے اندر جب سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو پتھر اور اندر پانی کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے جیسے کہ وہ شرارے اس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں روشنی جیسے کہ کوئی جو ہے اندر ستارے چمک رہے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کھلے دن کی روشنی میں ندیاں تاروں سے بھری پڑی ہیں بلکل ایسے جیسے رات کے وقت آسمان پہ تارے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لائک کا جو ورڈ یوز کیا ہے یہاں سے طور پہ یوز کی یہ سمیلی یوز کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیح دی جائے تو اس کو عام طور پہ سمیلی بولا جاتا ہے نو ٹائم ٹو ٹرن ایڈ بیوٹی گلانس پھر کہتا ہے ہمارے پاس وقتی نہیں ہے کہ ہم حسن کی نگاہوں کی طرف مڑ کے دیکھیں اب یہاں پہ بیوٹی کا بھی نظر آ رہا ہے نگاہ نظر یا نگاہ خوبصورتی کی نگاہ کی طرف جو ہے نا مڑ کے دیکھیں اب یہ بیوٹی کا بی کی کی یہ آگے بات میں تھوڑی دربت واضح کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ کہتا ہے اس کی نگاہ کے علاوہ اور اس کے پاؤں کو بھی دیکھیں اس کے لئے ہر کورڈ یوز کی جاتے ہیں ہر یعنیز جو ہے ہیومن بینگ کے لئے یوز کی جاتا ہے تو ہاؤ دیکن ڈانس اور وہ کیسے پاؤں کیسے رکس کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو بیوٹی کے ساتھ اس نے دو ایسی کوالٹی اسی کر دی ہیں جو کہ عام طور پہ ایک لیونگ اوبجیکٹ کے ساتھ اسی کی جاتی ہیں گلانس نگاہ اور دوسرا فیٹ بیوٹی نگاہ رکھتی ہے اور پاؤں رکھتی ہے جو کہ رکس کرتے ہیں تو یہ تو ظاہر بیوٹی is a quality it is an abstract thing یہ تو ایک abstract thing ہے تو اسی وجہ سے اس کا B capital ہے کہ ایک abstract thing کو ایک زندہ چیزے اور ایک انسان کے روپ میں پیش کیا گیا ہے یعنی جس جو dance کرتی ہے جس کی نگاہ ہے جس کے پاؤں ہیں تو یہاں پہ ایک female human being کے طور پہ پیش کیا گیا اور poetry کے اندر جب اب abstract idea کو پیش کریں اس کو کہتے ہیں person سے بنایا person ification بولا جاتا ہے کہ آپ اس quality کو پرسونیفائی کر رہے ہیں شخصیت کا روپ دے رہے ہیں یعنی person سے person بنائے تو no time to wait till her mouth can ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ انتظار کریں till her mouth can enrich کہ یہاں تک اس کا مو enrich کر دے یعنی مزین کر دے سجا دے مالا مال کر دے that smile her eyes begin وہ مسکراہت جو کہ اس کی آنکھوں سے شروعی تھی اب یہاں پہ دیکھئے beauty کے لیے اس نے کتنی ساری qualities جو ہے وہ ایسی استعمال کر کر دی ہیں which are associated with human being اور ہر سے پتہ چل رہا ہے کہ human being کے علاوہ اس کو feminine sense میں اس نے جو ہے وہ use کی ہے beauty کو اس کے لئے اس کی آنکھیں اس نے بنائی ہیں اس کے لئے smile اس کا mouth ہے she can dance تو she has feet تو یہ تمام qualities جو ہوتی ہیں وہ انسان کی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ here the poet has used beauty as person اور اس نے اس کو person کیا ہے یہاں پہ اس کو بطور پرسن پیش کیا ہے اور beauty کو person کیا ہے کنکلوڈن لائنز ہیں یہ زندگی بڑی لاچار بیچاری ہے پور ہے اگر پرشانیوں سے برپور ہوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور غور سے دیکھیں اب یہ بڑی جو ہے نا پیلیور اینڈنگ کی ہے پوئٹ نے اگر آپ پہلی لائن کو یاد رکھیں کہ تھا کہ what is this life full of care تو یہ دیکھئے پہلی دو لائن کے اندر اس نے جو سوال کیا تھا آخری دو لائن کے اندر اس سوال کا جواب دی ہے اور درمیان والی جو دس لائن ہیں اس کے اندر اپنے جو اپنا جو پوائنٹ ہے جو وہ پیش کرنا چاہ رہا تھا اس کے حق میں اس نے آرگومنٹ دی ہیں اس کے اندر اس نے personification بھی use کی اس نے simile بھی use کی اس نے satire بھی ایک پوائنٹ پہ جا کے کیا تو اس نے پوائنٹ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ what is the subject or topic of the point پوائنٹ کا جو موضوع ہے وہ دراصل ہے کہ جو انسان نیچر سے دور ہو چکے اور نیچر سے دور ہونے کے ویسے وہ نیچر کو enjoy نہیں کر پارا that's why his life is full of worries and ډل 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 ډل